جی ناظم صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ٹینئور سکسیس فولی کمپلیٹ ہوا جاتے ہوئے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ میری یہ فیلنگ ہے کہ میں تاب بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے مجھ پہ ٹرسٹ کیا میرے اندر جو ہے وہ انہوں نے کانفیڈنس پیدا کیا اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی نہ کہ صرف یہ ذمہ داری دی بلکہ مجھے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنے میں مدد بھی فرام کی اور پھر اس کے بعد کراچی کے لوگوں کا کہ انہوں نے صبر کیا ہمارے سڑکوں کے کھودنے پہ جو بھی پریشانیتیں ہم نے کیریئٹ کی لیکن انہی کے سامنے پھر وہ چیزیں بنی بھی تو میں اورال اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی مسئلہ ڈیفینٹی رہ گیا ہو اور رہی گیا ہے ڈیفینٹی اس لئے کے دیکھیں ترقی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ترقی تو ایک آنگوئنگ فنومنا کا نام ہے بہت سارے کام جو رہ گئے اور وہ ہمیشہ اچھے اچھے شہروں میں جو ہے وہ کام تو چلتے رہتے ہیں اور اب خواہش میری یہ ہے کہ اس سے آگے کام ہو سارا جہاں تک ہم نے چھوڑا ہے اب اس سے آگے کام ہو ناظم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے چار سال کا ایک مشکل دور گزارا کافی ترقیاتی کام ہوئے اس میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا حق پرس گورنمنٹ کے جو پہلا سال تھا کہ جب لوگوں نے ہمارے کام دیکھے نہیں تھے اس وقت صرف ہم سڑکوں کو کھود رہتے کراچی کو کھود رہتے تو اس وقت جو ہے وہ جو ایک چیلنج تھا کہ ہم نے پورا شہر کھود دیا تھا اور وہ ایک مشکل ٹائم تھا کہ جہاں پر ہمیں یہ تھوڑا سا خوف رہتا تھا کہ اس کو جل سے جل جو ہے وہ بنے اب یہ اور اس میں بارشیں بھی ہو گئیں اور سارے چیزیں بھی ہو گئیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا زیادہ ٹاف ٹائم تھا ادر وائز اس کے بعد جو ہے وہ پھر چیزیں جو سموت ہوتی چلیں اچھے نازم صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ نظامت ختم ہو گئی ہے مستقبل کے بارے میں آپ کے کیا ارادے ہیں کہ آئندہ آپ کا کیا پلانی کیا کریں گے میرا پرسنل کوئی آرام کرنے کا یا گھومنے پھرنے کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے دیفنیٹی مجھے جو ہے وہ مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنے لیے اپنے گزر بسر کے لیے مجھے چند گھنٹے دو چار گھنٹے جو ہے مجھے کئی کام کرنا پڑے گا کوئی اپنے گھر کے لیے اور ادر وائز جو ہے میرے بیس بائیس گھنٹے میرے جو ہے وہ میری پارٹی کے لیے ہیں دیفنیٹی پہلے بھی تھے اور ابھی بھی نہیں اچھا ناظم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو متحدہ قوم مومنٹ کی جانب سے بطور اینام ایک گھر دیا گیا ہے اس کے بارے میں کافی چیمین گوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تاب بھائی کا یہ جیسچر جو ہے وہ اس اینام میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے لائف ٹائم ایچیومنٹ ہے کہ میرے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے جو ہے وہ ان چار سالوں میں کیا ہے اگر وہ قائد تحریک کو ہمارے کام کرنا پسند آ گیا ہے انہوں نے اس کو اپروف کر دیا ہے اور اس کی یہ سرٹیفیکٹ ہے ایک طرح سے میرے لیے لائف ٹائم کی کہ التاب نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں وہ ذمہ داری میں جو ہے وہ پورا اترنے کی میں نے کوشش کیے کم سے کم کراچی کے عوام کے نام آپ کیا الویدائی پیغام دینا چاہتے ہیں ول نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ الویدائی کوئی نہیں میں کوئی ایسا ایموشنل جیسٹر نہیں دینا چاہتا لیکن میں یہ درور کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل آف کراچی آر دی گریٹ پیپل اور جو ریزیلینس پاور ہے ہمارے اندر ہمارے لوگوں کے اندر کہ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ جب دنیا بھر میں جب سیلاب اور طوفان کی اطلاع لوگ سنتے ہیں تو ساحلی علاقوں سے جو ہے شفٹ ہو کر جو ہے محفوظ مقامات پہ جاتے ہیں ہمارے لوگ جب سمندر پہ کلیفٹن پہ طوفان کی آمد کے اطلاع سنتے ہیں تو وہ کلیفٹن کی طرح بھاگ رہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر ٹرافک جیم ہو جاتا ہے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے جس طرح سے ساتھ دیا جس طرح سے سمجھا اور اب جس طرح سے وہ کراچی کو اون کرنے لگیں کراچی کی دیواروں کو کراچی کی سڑکوں کو کراچی کی پارکوں کو بس اسی طرح سے اون کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ کراچی دنیا کا بہترین شہر ہوگا